السلام علیکم ناظرین کمار اسلام آپ کو دیفرنٹ انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ کے تحفظات کے لیے آپ کے آنے والے کل کے لیے دسکشن بھی ہوتی ہے میں آپ کو ایڈیا بھی دیتا ہوں اپنی پرسپشن سے آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہوں ناظرین اس وقت لہور سمارسٹی کے بارے میں کچھ آپ کو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں نوڈوٹ میں آپ کو اسی ہی کے بارے میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں اس کو کیوں چوز کیا کیسے چوز کیا ناظرین میں آپ کو آج جو ہے نا وہ کچھ ڈیٹیل میں گار کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہران ہے ہمارے پاکستان کے اندر حالات بکل لیکے ریٹنشن والے ہیں ہر بندہ پریشان ہے کہ میں کہاں انویسمنٹ کروں وہ کہاں نہ کروں ایک طرح سے وعد آتی ہے بھائی یہاں کر لو یہ اچھی ہے ناظرین آپ بھی کنفیوز ہیں جو آپ کو اندر ایسمنٹ کروا رہا ہے وہ بھی کنفیوز ہیں ہمارے جو پاکستان میں حالات ہیں وہ بھی ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں ٹینچن دے رہے ہیں ایک جیب سی ایک محول ایک انویرمنٹ بنا ہوا ہے ناظرین اب پتہ کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ جو اچھی ہے نا اس کی برائی کر کے اس کو برا کیا جا رہا ہے اور جو چیز بری ہے اس کی اچھائی بیان کر کے اس کو اچھا بنایا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ ہی ٹائم کے بعد بہت سے لوگ کے ساتھ معاملہ ڈسٹرپ ہونے والا ہے اور مجھے جہاں تا خوف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد لوگ کو ریالائز ہونا شروع ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ فراد ہو گیا ان کے ساتھ دکھا ہو گیا ان کا پیسہ ڈوب گیا اور جس نے آپ کی انویرمنٹ کروای ہوگی وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا کورٹینڈ نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا غائب ہوگا آئیں بائیں شائع ہوں گی ہاں طرف سے تو پھر آپ کو ہوگا یار میں نے تو ریال سیٹ میں کام ہی نہیں کرنا میں تو پیسہ لگانا نہیں ہی ڈیلر ہوتے ہی گندے ہیں برے ہیں جو ایک نورمال جنرل سب کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ناظرین جو میں نے اتنے نمہ سانس لیا ہے میں نے آپ کے لئے کیونکہ میرے اندر ایسے بہت سی باتیں ہیں جو میں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یاد رہے کہ جب ہم کسی بھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ یقیناً بہت سی باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ان تمام باتوں میں کہیں نے کہیں پہ ریال سیٹ کے اوپر بھی بات ہوتی ہے ریال سیٹ کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی رائے منفی ہوتی ہیں کچھ پوزیٹیو ہوتی ہیں کچھ اپنے ایکسپیئنسز بتا رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ میکسمم آج کل یہی ہو رہا تو ہر بندہ ہری سیٹ میں ہے ڈریکلین ڈریکلین انیوالو ہے تو وہ یہ بچ میں انیوالو کرتے ہیں کہ جناب کہ کاش یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری بات کو سنیں اور میتر متوجہ ہو اور میں ان کی وہاں پہ انیویسمنٹ کروا ہوں چاہے وہ جگہ اچھی ہے بری ہے میرا مقصد یہ ہے سب کی سنیں سب کی باتیں سنیں سب سے مشرع کریں سب سے آئیڈیا بھی لیں لیکن اپنی ورکنگ کو مکمل رکھیں کیپٹل سمارٹ سٹی جو نیگر بھائی اسلامباد ہے اس کے اردگرد بھی بہت سے سوائٹیز آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے اسلامباد کے اردگرد بھی بہت سے سوائٹیاں نہیں تیار ہو رہی ہیں میں کل ایک ایسے جگہ موجود تھا جہاں پہ جب سوائٹیز کے نام لیے گئے وہ ایسے نام نام ورہ نام جن کے ابھی بھی میڈیا کے اوپر نام آ رہا ہے ان کے ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے آفیس بڑے لش آفیسز بنا لیے ہیں لیکن اندر ان کے پر لینڈ نہیں ہے ان کے پاس نو سی نہیں ہے ان کے پاس الو پی نہیں ہے فیک کوڑ لگا رہے ہیں فیک نام لکھا جا رہا ہے میں حران ہوں چیز کے اوپر کہ ہماری گورنمنٹ پاکستان بروقت ایکشن کیوں نہیں لیتی جب بہت کچھ بہت جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا یہ چیز ایسا ہو گیا ہمیں بہت نہیں جانا ہمیں وقت کے اوپر سوچنا ہے ناظرین میرا پر جو سرویر ہے جو میری اپیڈیس سرچ ہے اسے اکورڈنگلی اس وقت میں ایک نیوٹل بات کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ غور فرمائے گا اور یہ صرف آپ کے لیے ہے جو دو سباب میرے ساتھ جوائن ہیں میرے دو سباب جو جوائن ہونا چاہتے ہیں وہ دو سباب ہماری جو سائیٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوکیشن جہاں پہ آپ ازلی پہنچ سکیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے رسائی آپ کا راستہ آپ کی جگہ کہ وہ چیز کہاں واقع ہے وہ سسائیٹی کہاں واقع ہے کہاں ملیبل ہے کیپٹرز ماسٹ نے کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے انویسمنٹ کی ہے اپنے انویسمنٹ کی ہے اپنے انویسمنٹ کے حوالے سے جو بہت بہت اہم انویسمنٹ ہے جب ایک بات کا پتہ ہے کہ کیپٹرز ماسٹ لی کو نیشنل ہائیوے آثورٹی کی طرف سے جو ہے وہ انویسی مل چکا ہے ان کو انویسمنٹ مل چکا ہے تو پھر ٹینشن کس بات کی دوسری بار جہاں پہ ان کا انٹرچن جا رہا ہے وہ زیرو پوائنٹ اسلام بات سے بیس منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے پھر آپ دور کیجئے گا جب وہاں پہ چھوٹا سا فنکشنل بھی کیا جا رہا ہے خوشی کا ظاہر کیا جا رہا ہے وہاں پہ گیدرنگ کی جا رہی ہے اگر کچھ تو ہے جو کیا جا رہا ہے گورنمنٹ پاکستان بھی ایویلیبل ہے جیسے لوگ بھی وہاں پہ مجود تھے اور وہ بھی وہاں پہ انویسمنٹ کر چکے ہوئے ہیں اگر کوئی چیز سالڈ ہوتی ہے اس کے لئے پر لوگ بہت کیجئے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سالڈ چیز سالڈ ہی ہوتی ہے اس نے اپنا آپ کچھ عرصے بعد شو کرنا ہوتا ہے ناظرین آپ جو پتہ ہے کہ ایک لینڈ آویلیبل ہے اس کے لئے پر بڑی سٹرونگ ڈیویلیمنٹ بھی ہو رہی ہے کانڈیاں وزٹ کر لیں اگر آپ کوئی بتائیں وہاں کچھ نہیں ہے وہاں پہ ڈیویلیمنٹ نہیں ہے آپ کچھ جائیں آپ دیکھیں ریسرچ کریں آپ نے انویسمنٹ کی ہے تب جائیں نہیں کی تب بھی جائیں آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ ریالٹی کیا ہے حقیقت کیا ہے لوگ کی باتوں سے میں ہمیشہ کہتا ہوں آوائیڈ کریں لوگ کی باتوں سے سنیں ضرور لیکن عمل نہ کریں عمل تب کریں جو آپ کا mind آپ کا دل کہتا ہے جب آپ پروپر ریسرچ کر لیتے ہیں اس وقت کپیٹل سماسٹی جتنی زور و شور سے آپ نے ڈیویلیمنٹ کر رہا ہے ان کو پورا یقین ہے مینجمنٹ پوری پختہ ہے یقین کے ساتھ وہ موجود ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ اپنی جو سٹرکل کر رہے ہیں اس کو ہم کمپیٹ کریں گے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیویور بھی کریں گے میں نے بہت سے لوگوں کی باتیں سنی بہت سے لوگوں کی کالز آئیں بہت سے لوگوں سے رابطہ ہوا ان سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں کی ساری باتیں سننے کے بعد میں آپ کو یہ انفرمیشن دے رہا ہوں آپ سے رکیسٹ یہ ہے کہ آپ کپیٹل سماسٹی میں جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کیسے جائیں تو ناظرین ہر صبح گیرہ بجے اسلامباد میں F11 مرکز کے پاس جو ہے کپیٹل سماسٹی کی اپنی ڈبل ڈیکٹر جو ہے بس وہاں پہ مجود ہوتی ہے کپیٹل سماسٹ نے آپ کو فری سرویس پروائیڈ کر دی ہے آپ وہاں پہ جائیں بیٹھیں آؤٹنگ کریں وہ آپ کو لے کے بھی جائے گی وزر بھی کروائے گی اور ساتھ آپ کو واپس بھی چھوڑ دے گی جہاں سے پک کریں گی آپ کو وہ ڈراؤ بھی کریں گی تو ایک تو یہ option آپ کے پاس available ہے آپ کو انجوائے بھی کریں گے ڈبل ڈیکٹر پر بیٹھیں گے اس کو بھی آپ لطف نوز ہوں گے اس کے ساتھ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں کوئی اور پرسن سے رابط ہو جو مچور ہو جو اسیس کے بارے میں جانتا ہوں تو میں حاضر ہوں آپ مجھے بتائیے میری کمپنی حاضر ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیچپ کر کے ہم اس کو آپ کو وزٹ بھی کروا دیں گے اور آپ کو پروپر پریڈٹیشن بھی دی جائے گی آپ کو پروپر گائیڈ بھی کیا جائے گا اپنے فیصلے کو تب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے تمام پریڈٹیشن کے بعد سندھے کے بعد تمام چیزیں دیکھنے کے بعد تب آپ دیکھے گا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا کیا نفسان ہو کس نے کیا بتایا تھا اور آپ نے کیا دیکھا اور میں آپ سے رائے بھی لوں گا آپ سے فیڈبیک بھی لوں گے چیز کے بارے میں کہ آپ کو جو بتایا جا رہا تھا وہ کیا تھا اور جو دیکھا ہے وہ کیا ہے ناظرین یہ میں نے آپ کو آپ کو آپشن بتا دی ہیں وزٹ کے حوالے سے کیپیٹل سماسٹی نے اپنا وغاز جہاں دو دار تھارہ میں کیا دو دار تھارہ میں انہوں نے اتنی فاسٹرہ پر کام کیا اس جگہ کو میں بہت ستنا جانتا ہوں کیا دو دار تھارہ سے میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کو میں دیکھتا رہا واش کیا جب انہوں نے مشینری جو ہے وہاں جب ڈیلیور کی تھی اس ٹائم پر ان کے ساتھ تھا میں تو مجھے وہ سارے ایری کا پتہ ہے کہ وہاں پر کیا سپنیریو تھا آج صرف بیس سے بائیس منٹ کی ڈرائیو کے اوپر اگر آپ کو انٹرچنج مل رہا ہے کیپٹرس مانسٹری کیا اسلامباد کے ساتھ اتنی قریب اور وہ بھی ایک وہ جگہ جہاں پر آپ کو دنیا جہاں کی تمام ضروریات زندگی ملے گی ایک شہر کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے اچھے یونیورسٹی اچھے ہسپیٹل اچھے کلب گالف کلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہاں پر مارکیٹس گرہ پھر ایک شہر کے اندر یہ خوشائند بات ہے جس میں آپ کو چہان ڈائیں مل رہا ہے جہاں آپ کو لیکس مل رہی ہیں آوٹنگ کرنے کے حوالے سے وہاں پر پانی کی بھرمہار ہے مارکیٹس زمین کے اندر پانی وہاں پر ایویلیبل ہے گیس کی وہاں پر فیسیلیٹیز آ چکی ہیں وہاں بجلی وہاں پر ایویلیبل ہے گریڈ سٹیشن وہاں پر تیار کیا جائے گا آپ کو دنیا کی وہ تمام اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسا ہے کہ وہاں پر یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں وہ میں مجھ سے پوچھ لیں ایک لات اسی ہزار کنال جگہ اب بھی ان کے پاس ایویلیبل ہے اس کے علاوہ بھی وہ بائنگ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت خوشائن بات ہے ایک نیا شہر جدید شہر پاکستان کا آنے والا کل کا ایشیا کا نمبر ون سٹی بنے جا رہا ہے آپ وہ تمام دوزبہ ابھی جو رگلیٹنٹ ہیں اپنی فیصلے کے اوپر وہ سوچ لیں اس چیز کے بارے میں میرے پاس تو ایک پانی ہسٹری ہے میں پاس چیزیں ہیں that's why میں تو متفق ہوں میرے اندر سے آوازیں آتی ہیں میں خود سے جو میں اب بات کر رہا ہوں لیکن میرے جذبات بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں میں اپنے دوستوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں فردہ انویسمنٹ کریں اچھا ایک اور بات کہنا چاہوں گا دیکھیں آپ لوگوں نے دوزہ مجھے بہت سا لوگوں نے کہا جی کہ ہم سے پتہ نہیں وہاں پہ development ہو رہی کچھ لوگ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پہ development شروع ہو چکی ہے میں حران ہوں کہ آپ نے وہ جو انویسمنٹ کی تھی ڈان پیمٹ پہ کی تھی وہ کیسے کر دیا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے کوئی اتا پتہ ہی نہیں کیا چیز کے بارے میں اگر وہ کینسل ہو جاتی ہے فائل تو پھر اب وہ کسی جز کا طراز ہے ورک نہیں ہے جس طرح سے بہت سائٹیں کرتی ہے یہ پروپر ایک پلوٹ ہوتا ہے جس کے بنا پر آپ اسی فائل کے اگیس میں پیمٹ کر رہے ہوتے وہ پلوٹ کی قیمت ہوتی ہے پلوٹ کی پرائس ہوتی ہے تو بعد میں آپ کو وہ پلوٹ دیا جاتا ہے ایکسٹرا کوئی بھی فائل وہاں پہ سیل نہیں کی جاتا ابھی بہت سے ریویور سے مارکٹ میں ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایکسٹرا پلوٹ سیل کر دی گئے جب میں نے ریسرٹ کیا اس کے اوپر ورکنگ کی تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا وہاں میں تو وہ پلوٹ دیا جا رہے ہیں وہ فائل دی جن جس کے کنفرم پلوٹ ہیں اگر آپ کو ایک پلیس ہے پلیس میں ایک ہزار پلوٹ ہے تو ایک ہزار پلوٹ ہی مارکٹ میں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں ایک ہزار ایک سیل نہیں کیا گیا آج جو جو صاحبان اپنی پیمنٹ کمپیٹ کر رہے ہیں ان کو بقاعدہ وہاں پر لینڈ دی جا رہی ہے ایسی جگہ جہاں پر لینڈ وہ کہتے جی کہ وہاں پر development نہیں ہو رہی یا development ہو رہی ہے it will take a time لیکن ہمارے تین سا چار سا جو aspect commitment fulfill ہو چکے ہیں ہمیں پیمنٹ بھی ادا کر دی ہے ناظرین میں آپ کو بتا دوں آپ اس سے رابطہ کر لیجے آپ کو وہ plot confirm ملے گا آپ نے پیمنٹ ادا کر دی ہے تین سا پورے ہو چکے ہیں commitment پوری ہو چکے ہیں آپ کو وہ society zero responsible ہے وہ آپ کو plot دے آپ کو ان سے رجوع کر سکتے ہیں میسے کونٹرٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو plot لے کے دیں گے آپ وہاں پر اپنا گھر بنائیں آپ مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ time complete ہو چکا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے ہمیں پردش ملے plot ملے تاکہ ہم اس کو construction کر سکے ایک بڑی society ہے اگر کہیں پہ دیس پر کسی وجہ حال کی بنا پر ہوئی وہ بھی جو ہمارے clients ان کی بنا پر ہوئی ہے جو انہیں پیمنٹ complete نہیں کی for example ایک جو ہے ایک ہزار جگہ ایریا ہے اس میں سے صرف صرف چار پانچ یا بیس تیس لوگوں نے full payment کی ہے اور باقی لوگوں نے جناہ پیمنٹ نہیں کی نو سو بندر پیمنٹ نہیں کی تو سر آپ مجھے خود بتائیے کہ اس اس ایریا کا کیا سنیری ہوگا لیکن پھر بھی میں دعا دیتا ہوں management captain's مانسلی کو جنہوں نے وہ تمام دوستوں کو frustrated کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو full payment کر دی ہے time complete ہو چکا ان کو وہ جگہ اس سے بچھی لے کے دے رہے ہیں جہاں پہ وہ اپنا concession start کر سکتے اپنا گھر بنا سکتے تو یہ دیر نہ کریں جلسہ جلسہ participate کریں اپنا وہاں پہ گھر بنائیں رہنے کی آپ اپنے mind میں رکھیں کیونکہ انیویل اکل اس کا بہت expensive ہوگا انیویل اکل آپ کو بہت prime ہوگا اور آپ بہت پیدا ہوگا capital's master کی management بہت دینا کام کر رہی ہے capital's master اپنے وقت کے اوپر چیزیں deliver کر رہی ہے اور آپ کے promise کے مطابی چیزیں provide کر رہی ہے ناظرین اگر کہیں پہ دیس پہ رہی مارکیٹ کے مارکیٹ up and down یہ حصہ ہوتا ہے جب تک چیزیں develop ہوتی رہتی ہیں یہ ups and down چلتا رہتا کہیں پہ supply things ہو جاتی ہے کبھی demand زیادہ ہو جاتی ہے یہ چیزیں چلتا رہتا ماملہ تو آپ کو پتہ ہے ایک جیس سالڈ ہے تو اس میں سے investment نکالنا بیواکوفی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی آپ اچھے بات کر رہے ہیں اگر آپ ضرور ہے پیسوں کی یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے کوئی ٹھیک acceptable ہے لیکن اگر آپ پینک ہو کے کسی کے باتوں میں آکے اگر یہ آپ سٹیپ ڈھا رہے تو وہ سمجھ لیں وہ بندہ آپ کا دشمنی کر رہ ہے اور آپ کو نکسان ہوگا اس چیز سے جتنا آپ کریں capital smart city کو سمجھیں کوشش کریں capital smart city کا صرف smart city جس نام نہیں ہے یہ بہت مشکل activity ہے یہ پہلی management ہے حبیب free group ہے جن کو پاکستان میں smart city کا لسنس ملا ہے capital smart city کی جو management اس کو smart city کا دو لسنس ملے ہیں جو ابھی operational ہو چکے ہوئے ہے ایک اسلام باد میں ایک لہو سمار سمار سٹی نہیں ہے یہ لسنس کا مطلب یہ ہوتا ہے جنہوں سمار سٹی develop کرنا ہے سمار سٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام smart features ہوں گے اور اگر آپ میری previous videos دیکھیں اس میں کہیں 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 آپ میری smart features accordingly میں نے ویڈیو وہاں بنائی ہے آپ اس کو سنجی ریسرچ کرتا ہوں پھر میں فیصلہ کرتا صرف ریسیٹ کے حوالے سے نہیں لائف میں آپ اور بھی معاملات ہیں لائف کہنے اور بھی کہیں جگہ پہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں لہذا آپ ایک honest اپنی ذات کے لیے بنیں جب آپ اپنی ذات کے لیے honest ہوں گے کام اب ہوں ہوگے تو آپ کسی اور کے لیے بھی فیدہ کر سکتے ہیں کسی اور کے لیے بھی آپ اچھی بات کر سکیں گے اس کو بھی فیدہ ہوگا پھر لیکن سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں اپنی ذات کو اچھا بنائیں اچھا رسی میکر بنائیں تاکہ آپ کی لائف بہت اچھی ہو آپ independent ہو اور آپ اپنی لائف کو گزارے independent لائف یہ لائف نہیں ہوتی تو آپ مصبوب بنائیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کہیں ڈاؤوٹ ہے کہیں پہ ٹینشن ہے ان کو کہیں گائیڈ نہیں کی جاری تو آپ مجھے call کر سکتے ہیں آپ سے فیضیاب ہوں گے اور آپ کو فیدہ ہو گا اور کل آپ میرے دعا گو بھی ہوں گے ناظرین باتیں کہنے میں بہت ہیں میرے دل میں دماغ میں بہت سے چیزیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن سم ٹائم کیونکہ آپ سب کا قیمتی وقت ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو بڑی ہو ٹائم ٹیکنگ ہو تو وہ بھی ایک تینشن ہوتی بہت زیادہ لیکن میں نے آج کوشش کیا رہا ہوں کہ جو مقصد ہے میرا اس ویڈیو کا اللہ کہے کہ وہ آپ تک پہنچ ہے آپ اس بات کو سمجھ اور اس آپ کے آئیڈیا ہو کہ آنے والے کل میں نے کتنا بڑا میسج دی دی ہے اور یہ صرف ایک شخص کے لیے آپ کے خاندان کے لیے آپ کے نسلوں کے لیے جو